ایک سو دس میچز میں کھیل چکو انڈیا کے خلاف اس میں سے نائنٹی پرسنٹ میچ ہم جیتے ہیں ذرا مارک اٹھائی ذرا ایک دوسرے کو بیچ میں گالی گلوش کرنا ایک دوسرے کو ٹکر مارنا ہماری اسٹریلیا میں لڑائی ہوئی بلیئر کا دان ٹوڑ گیا ان کے بلیئر کا سر پھڑ گیا حکومت نے جو ہے نا بلکل ہی سرپرستی چھوڑ دی ہاکی کی عمران خان خود ہاکی بلیئرز کا فین رہا ہے سپورٹس بیس پر عمران خان کے پاس اور کالیٹی کیا ہے ایسے بندے فیڈریشن میں لگے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کونسلر کے بھی قابل نہیں ہے میں ٹرپل اولمپین ہوں اور میرے پاس اس وقت کوئی جاپ نہیں ہے ہاکی کے جو ہیروز ہیں انہیں نہیں وہ تنخواہ دے سکتی انہیں نہیں سنبھال سکتی کہ یار یہ دروس نہیں رکھے گا اور یہ کرے گا اگر آسے باجوہ آٹھ سال میں اچھے ٹائم پر کچھ نہیں کر سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال قریشی ناظرین جس شخصیت سے میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کسی بھی تعرف کی موتاج نہیں ہے بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ انہوں نے میچ کھیلے اور نہ صرف ٹیموں کو زیر کیا بلکہ اپنی انڈویجل پرفارمش سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بے حد روشن کیا ان سے ملاقات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اسٹری آپ کو ان کی بتاتا چلوں آپ پاکستان کے شاعر کوئٹا میں پانچ جنوری انیس سو چھراسی میں پیدا ہوئے اور دوزار تین میں پاکستان کی طرف سے پہلا ڈیو میچ کھیلا چار سو سے زیادہ انٹرناشنل میچز میں کھیلنے والے یہ کھلاڑی اکثر میچز میں پاکستان کی طرف سے کپتانی کے فرائز بھی سار انجام دے چکے ہیں اگر ان کی پرفارمش کی بات کی جائے تو دوزار چھے میں آپ اس وقت بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے جب اسٹریلیا میں کومنٹ وال گیم میں سلور کا تمگا چیتا پاکستان نے اور دوزار چھے میں ہی قطر میں کانسی کا تمگا چیتا تھا اس ٹیم بھی آپ پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے دوزار دس میں کومنٹ وال گیم میں انڈیا کے ابتدائی میچ میں سکارٹ لینڈ کے خلاف پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی تین زیرو سے اس کا ابتدائی گول بھی جو ہے وہ انہوں نے ہی کیا تھا اور اس ٹرنمنٹ میں ٹیم چھتے نمبر پر آئی تھی دوزار یارہ میں چین میں پاکستانی ٹیم نے ایشین گیم میں چاننی کا تمگا جیتا تھا اس وقت بھی آپ ٹیم کا حصہ تھے اور دوزار بارہ میں لندن اولمپکس گیم میں پاکستان جب ساتھوے نمبر بھی آئی تھی اس ٹائم بھی آپ پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے اور اگر انڈویجول پرفارمیس کی بات کی جائے تو دوزار یارہ میں ازلان شاہ کپ میں یہ پلئر آف دی ٹرنمنٹ بھی رہ چکے ہیں اور دوزار بارہ میں چیمپین ٹروفی میں جو کہ اسٹیلیا میں ہوئی تھی اس میں بھی یہ پلئر آف دی ٹرنمنٹ رہ چکے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق کپتان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان دا گریٹ شکیل عباسی صاحب سے تو چلتے ہیں ان کے پاس اور جانتے ہیں ان کی ایکسپرٹ اپینین جی ناظرین تو آج میں موجود ہوں پاکستانی ہاکی ٹیم کے ثابق کپتان شکیل عباسی کے ساتھ تو ان سے بات کریں گے اور ان سے سوالات پوچھیں گے تو اسلام علیکم شکیل بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مالیہ ٹائم نکالا شکیل بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ہاکی کھیلنے کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا اور پاکستانی ٹیم کا حساب کیسے بنے سب سے پہلے والیکم السلام یہ شوق جو ہے نا دونوں بڑے بھائی ہاکی کھیلتے تھے اور میرے دونوں بڑے بھائی جو ہے نا ملوچستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں نیشنل گیم بھی کھیل چکے ہیں ملوچستان کی طرف سے تو سپورٹس گھر میں سپورٹس کا معاول تھا بھائی دونوں کرکٹ بھی کھیلتے تھے ہاکی بھی کھیلتے تھے تینوں بھائی ہم کرکٹ ہاکی فوٹبال ایون بیڈمنٹن سکول کی طرف سے محلے میں ایون بیڈمنٹن کے ٹورنمنٹ ہوتے تھے اسی طرح کرکٹ کے ہاکی تو یہ بچپن سے جو نا بڑے بھائی اور گیترنگ جو ہے سپورٹس مین والی تھی ہماری جتنی بھی ہماری سیٹنگ تھی گیترنگ تھی تو وہ سارے سپورٹس مینوں کے ساتھ تھی اور خود بھی شوق رکھتے تھے کیونکہ وہاں پاس ہی ہمارے ایوب سٹیڈیم ہوتا تھا کوئٹہ میں تو آنا جانا وہاں ملتب قریب ہی تھا تو وہ سارے سپورٹس کھیلتے تھے تو بڑے بھائی کیونکہ میرے ہاکی کھیلتے تھے پھر انہیں جو ہے نا کسی نے گائیڈ کیا کہ یار اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ اس کی سپیڈ اچھی ہے اچھی ہاکی کھیلتا ہے سمجھ بوجھ ہے تو بڑے بھائی مجھے ایک دن ویسی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پوسٹل ہوتا تھا ان کا جی پیو جس طرح نہیں ہوتا داخانہ تو ان کی ٹیم تھی تو وہ مجھے انہوں نے بلایا ان کے گیسٹ پلیئے کھیلے میں تو وہاں میں نے دو گول کیے ان کی طرف سے اور میج بھی جیت گئے تو وہاں سے پھر بھائی کو سب نے اپیشیٹ کیا تو بھائی نے پھر مجھے بھی اپیشیٹ کیا اور انعام دیا تو اس طرح سے ایک شوک پیدا ہوا پھر مطلب گائے بھگایا جب بھوکی کھیلنا شروع کی تو ہر طرف سے جو ہے نا وہ اپیسیشن ہی آئی تو اوصلہ افضائی ہوئی تو اس طرح اوصلہ افضائی سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے تو پھر میں نے باقی سپورٹ جو ہے نا وہ پارٹ ٹیم رکھی اور پھر میں نے ہاکی کو جو ہے نا وہ پروفیشنل طریقے سے اپنایا اور پھر ہاکی میں نائنٹی ایٹ میں پاکستان جونئر کے کیمپ میں آیا اور اس کے بعد پھر میں اس طرح سے اچھا شکیل بھائی یہ بتائیے کہ پاکستانی ٹیم ایک ٹائم پہ بڑی اچھی رینکنگ پہ تھی پاکستان نے کافی ٹائٹلز بھی بڑے بڑے جیتے چار ورلڈ کپ بھی جیت رکھیں تو وہ کیا وجہ تھی کہ پاکستانی ٹیم کس طرح جو ہے وہ ایک اروج سے زبال کی طرف آئی دیکھیں اس میں بہت سارے بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو آپ کے ملک اس وقت حالات تھے کیونکہ جب میں نے ہاکی شروع کی تو آپ کی ساری ٹیمیں آتی تھیں یہاں کھیلنے ہال اینڈ جرمن دوہزار چار کی چیمپیس ٹوفی بھی ہم کھیلے تھے لاور میں جس میں ہم راؤنڈ میڈلر سٹ ہوئے تھے اور میں بیس پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ ہوا تھا وہ میرا پہلا بڑا ٹورنمنٹ تھا ملو اس سے پہلے میں علمپک کھیل چکا تھا لیکن پاکستان میں تو اس میں ہمارے میچ ہو رہے تھے تو صبح نو بجے ہمارا میچ تھا تو اسپین کے ساتھ ہم نے کہا کراؤڈ وغیرہ نہیں آئے گا تو جب ہم اندر گسے تو آلموس پینٹالیس سے پچاس ہزار کراؤڈ بندہ تھا گراؤنڈ کے اندر تو وہ یہ حصلہ افضائی ہوتی ہے اب آپ کے پچھلے پندرہ بیس سال سے ہوم کراؤڈ میں کوئی میچز نہیں ہو رہے ہیں ہاکی کا میچ ایسا ہے کہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کراؤڈ کی بھی چاہیے ہوتی ہے ہوم ایڈوانٹیج ہوتا ہے اب ہمیں جو ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے ہمارے پلیئر بہت اچھی آئے ہیں دو ازار دو سے لے کے دو ازار دس تھا ہمارے پاس بہت اچھا ایک بنچ مل گیا تھا جس میں زشان اشرف ہمارے کپتان تھے جو ایشن گیم بھی جیتے تھے سویل عباس تھا سلمان اکبر گل کی پر تھا ریان بڑھ تھا وسیم ہے اس کے علاوہ شبیر کاشف جواد کافی اچھے پلیئر آتے جنگ گئے ہیں دو ازار دو سے دو ازار دس کے دور میں آنے لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی بڑی وکٹری نہیں ملی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوم کراؤڈ نے ہمارا یہاں ہوم میچز نہیں ہوئے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اب پہلے دیکھیں خوشحال دور تھا پاکستان میں ہر ٹیم خوشی خوشی آتی تھی کھیلنے ایون پاکستان میں ٹیسٹ میچز بھی ہوتے تھے ہولینڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں جرمنی کے ساتھ تو اس میں یہ ہوتا تھا جو جونئر بچہ ہوتا تھا وہ ظاہر ہے وہ دیکھتا تھا پاکستان پلئیر کھیل رہے ہیں گوروں کے ساتھ مطلب خوبصور اچھا لگتا ہے ہم خود بچپن میں جب کوئیٹا میں ٹیمیں آتی تھی ہولینڈ مجھے آتا ہولینڈ کے ساتھ میچ ہو رہا تھا ہم دیواروں پر چڑھ کے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک شوک پیدا ہوتا ہے پھر دوسرا ایک یہ ہوا کہ حکومت نے جو ہے نا بلکل ہی سرپرستی چھوڑ دی ہوکی کی پھر سپانسرشپ یہاں سے نکل گئے جو سپانسرشپ کافی اچھے سپانسر دیتے تھے وہ نکل گئے پھر منیجمنٹ ایسی آنے لگ گئی سیاسی منیجمنٹ آنے لگئی پہلے منیجمنٹ آپ دیکھیں نا برگیڈیر امیدی برگیڈیر عاطف جیسے بندے میر زفراللہ خان جمالی جیسے بندے اسی طرح ائر مارشل نور خان جیسے بندے تھے تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں نا اب سارے سیاسی اور میں سمجھتا ہوں ایسے بندے فیڈریشن میں لگے ہوئے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کانسلر کے بھی قابل نہیں ہے انہوں نے پاکستان آکی تو یہ ساری چیزیں جائیں اس کے بعد پہ سب سے جو مین ریزن ہوا پاکستان میں وہ ڈپارٹمنٹ کا بند ہونا جب ڈپارٹمنٹ نے جوبز دینا بند کر دی ہاکی پلیئرز کو میں ٹرپل اولمپیان ہوں اور میرے پاس اس وقت کوئی جوب نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے آکے کہے گا کہ یار شکیل بھئی آپ ہمیں آکی کھیلنے کا کیوں کہہ رہے ہیں ہم آکی کیوں کھیلیں تو یہ ساری یہ جب کہ ڈپارٹمنٹ جب ایک انسان پاکستان لیول اپنی ایک جوانی پندرہ سے بیس سال دیتا ہے پاکستان کو تو پیگ بیک کرتا ہے نا پاکستان اسے جیسے پہلے ہمارے پلیئروں کو کرتا تھا اب مجھے یاد ہے دوہزار دو میں میرے پاس آٹھ سے دس ڈپارٹمنٹ کے لیٹر تھے اپنی مرضی سے چوز کرنا ہوتا تھا کہ یار کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اب اگر اساپ پہلے چلے جائیں تو بیس ڈپارٹمنٹ کے لیٹر ہوتے تھے شباز بھئی وغیرہ بتاتے کہ ان کے پاس بیس بیس ڈپارٹمنٹ کے لیٹر ہوتے تھے کہ یار اپنی مرضی سے ہم نے کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو جب ڈپارٹمنٹ کی نوکنیاں تھی لڑکے جو ہے نا وہ پڑھ رہے بھی تھے نئی پڑھ بھی پا رہے تھے یار اچھی اوکی کھی رہے تھے پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے تھے اور ان کے ایک آفیسری ٹائپ جوب بھی مل جاتی تھی اب ہمارے جتنے ہی پرانے پلیر ہیں کوئی کلیکٹر ہے کسٹم میں کوئی گروپ نائن میں ہے پی آئی اے میں کوئی انیس گریٹ کا آفیسر ہے کسی بھی محکمے میں اسی طرح اٹھارون گریٹ کے آفیسر ہیں وابڈا میں ہیں بینکس میں ہیں تو یہ جابز کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا جو فقدان آیا ہے نا وہ جابز کا ہے اگر آپ اگر آج جابز دینا شروع کر دے لڑکوں کو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آگی تین سال میں آپ کو دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی گویا کہ آپ کوئی بڑا ایونٹ نہیں جیس پائیں گے لیکن ٹائم لگے گا لیکن آپ کی ایک سمت نظر آ جائے گی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اور آج کل کیونکہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے لیکس کا تو آپ کو ایک لیکس بھی کروانی پڑیں گی پروفیشنل ٹائپ کی جس میں آپ باہر سے پلیئر بھی مدعو کریں اور مطلب پورے ملک میں کروائیں لی کوئٹا پشاور لاہور کراچی چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو اس طرح سے شوک پیدا ہوگا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے سے پاکستان کی ہاکی دوبارہ بہتر ہو سکتی ہے بلکل یہ کیونکہ یہ یہ جو ہے نا یہ بیسک چیزیں ہیں میں ڈپارٹمنٹ کے اس لیے میں بہت زیادہ زور لگا رہا ہوں اگر آپ کے ہاکی میں ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا پھر کوئی بچہ ہاکی نہیں کھیلے گا کیونکہ پاکستان پلیئر بیز بچے بن جائیں گے تیز بچے بن جائیں گے پچاس بچے بن جائیں گے جو باقی آٹھ ہزار دس ہزار بچہ ہاکی کھیلے گا وہ کہاں جائے گا ظاہر ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں سیٹل ہوتے ہیں تو جب جوبز ملتی ہیں اسی اب دیکھیں نا پی آئی اے نیشنل بینک پاکستان کی اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار تیس ہزار بندہ کام کر رہے اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں تو کیا وہ آیا اپنے ملک کے جو کہ ابھی آپ کوئی شارٹ کٹ مار کے کسی بھی سپورٹس میں ایون اب آپ کرکٹ بھی دیکھ لینا آپ کو کوئی سپر اسٹار نظر نہیں آرہا نورمل وہ اپنے سپانسرشپ پہ پیسے پہ اور اپنا ایک گلائمر پہ چل رہی ہے لیکن آپ کرکٹ کا وہ مزہ نہیں رکھ آپ بیٹھ کے کرکٹ دیکھیں یار کہ کوئی میرا فیوریٹ پلیئر ہے نائنٹی نائن میں تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی بڑی اچھی بھی جی بالکل یہ دیکھیں نا اب ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے بھی ختم ہو گئے ہیں اب آپ کو کرکٹ کے بھی دیکھ لیں آپ یہ اپنا جو لیگز ہو رہی ہیں ان میں سے لڑکے مل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ لڑکے کی آہ کالٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک ٹی ٹوینٹی جو ہے نا آہ میچ میں آپ نے ساٹھ رن کر دیے ستر رن کر دیے ان کو اٹھا کے آپ پاکستان ٹیم میں ڈال دیں پاکستان ٹیم میں یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے پاکستان ٹیم میں ہمیشہ انڈر سکسٹین سیونٹین جو ایسے لیول کے لڑکے آتے ہیں نا جو پروپر ایک طریقے سے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لڑکے ہاکی میں بھی آنے چاہیے اور ہاکی میں اب لیکس اور ڈپارٹمنٹ یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ اپنی ہاکی کو سروائیو اور جلدی سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اچھا شکیل بھئی یہ بتائیے گا ہم دیکھتے ہیں جب بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے چاہے وہ ہاکی کا ہو چاہے کرکٹ میچ ہو تو دونوں طرف سے عوام جو ہے وہ بڑے جذبے کے ساتھ دیکھتی ہے تو نو ڈاؤڈ کہ پاکستان میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے لیکن انڈیا کی جو عوام ہے وہ ہم سے چھے گنا زیادہ ہے تو ان میں تھوڑا ٹیلنٹ زیادہ ہے تو آپ کیا ثبت ہے کہ پاکستانی ٹیم کب تک انڈیا کے مقابلے میں آ سکے گی ان سے اچھے مقابلے اس سے فائٹ کر سکے گی کیا چیزیں ہیں کہ وہ پاکستان کرے تو ان کے مقابلے میں آ سکے ہیں دیکھیں آپ نے کہا نا کہ انڈیا کی عبادی زیادہ ہے اور ٹیلنٹ زیادہ ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ میرے تقریباً ایک سو دس میچز میں کھیل چکو انڈیا کے خلاف یا سو میچز ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ میچ ہم جیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ میچ ہم جیتے ہیں انڈیا سے ہم مثال کے طور پر ہماری انڈیا سے ہم میں دو سیریزے کھیلا تھا دونوں کی دونوں ہم جیتے تھے انڈیا کے ساتھ ہم ہر جگہ پر میچ کھیلے ہیں مطلب میکسیمم ہمارا ہی پلہ باری ہوتا تھا مطلب اگر ایک سال میں وہ کوئی ایک آ دو میچ جیت جائے ہم سے تو وہ جیت جاتے تھے لیکن اگر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سو میچز کھیلا ہوں تو نائنٹی میچز ہم جیتے ہیں ایسے رائے اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ٹیلنٹ اب آپ دیکھ لیں نا انڈیا کے پاس کبھی بھی اچھے بولر نہیں آئے کبھی بھی اچھے ہاکی کے کوئی بھی ہمارے جتنا ہمارے سکل فل پلئر آتے انڈیا کے نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلئر ہوتے ہیں لیکن ہماری طرح سکل فل ہمارے پلئر دیکھیں نا باہر یورپ میں لیکے کھیلتے ہیں ہمارے پلئر کو دنیا ساری بلاتی ہیں لیکز کے لیے ہر جگہ جاتے ہیں کھیلتے ہیں اب کہیں بھی اگر مطلب کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لے نا کہیں بھی نام آئے گا تو وہ کہیں گے یار پاکستان کا فلانا پلئر ہے ہمارے پاس سویل عباس جیسا ورلڈ کلاس پشر تھا ہمارے ہمارے پاس شہباز سینئر تھا ہمارے پاس مطلب ہر آپ جتنے بھی نام اٹھائیں گے نا تو یہ بات تو ہے اب آپ ایون ہمارے گلوکار دیکھ لیں آپ انڈیا میں جا کے وہ سپر اسٹار بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایک قدرتی ہے کہ اس مٹی میں اللہ تعالی نے ایک جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ حال دیکھنا پڑ رہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کی قدر نہیں کی ہم نے ہوا پچیس بندے بے روزگار ہو گئے کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی اچھا جی ہاکی پلئر ہے بے روزگار ہو گیا تو کیا ہوا یا اسی طرح ہم بہت سے ڈپارٹمنٹ پی ٹی سی ایل بند ہوا دس بارہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو گنا سکتا ہوں یو بی ایل بند ہوا ایم سی بی بند ہوا تو یہ ابھی آپ اس دفعہ پی آئی اے کی لاس تیس سال سے چیمپئنشپ آ رہی ہے جو اس میں پی آئی اے چیمپئن ہوتی ہے مطلب بہت اکہ دکہ کوئی نیشنل بینک جیت جائے گیس جیت جائے پی ٹی سی ایل جیت جائے اکہ دکہ تیس میں سے کوئی آٹھ جو ہے نا وہ ہاری ہوگی پی آئی اے بائیس جیتی ہوگی اس نیشنل چیمپئنشپ میں پی آئی اے کی ٹیم ہی نہیں آئی ہے تو یہ ایک فقدان ہے نا آپ دیکھیں نا ہمیں باقی رونے کیا رہوں ہمارا سپورٹس مین وزیر آزم ہے اور ہمارے ملک میں سپورٹس کا یہ حال ہے ہاکی پلیئرز کا یہ حال ہے عمران خان خود ہاکی پلیئرز کا فین رہا ہے اور آج آپ ہاکی پلیئرز رول رہے ہیں دیکھیں نا ایک سپورٹس بیس پہ عمران خان کے پاس اور کالیٹی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے ملک کے حالات کیا ہیں بس یہ 92 کا ورلڈ کپ تھا تو عمران خان آ گیا تو یہ سے سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں اپنے ملک کے جو سپورٹس مین ہیں ان کی دیکھیں اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ سپورٹس مین کی ضروریات کیا ہوتی ہیں سپورٹس مین کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ڈپارٹمنٹ بند کر دیئے اب سپورٹس مین کہاں جائے گا کون سنبھالے گا سپورٹس مین کو یا کون کھیلے گا اب سپورٹس تو میرا خیال ہے کچھ ڈیسیزن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے سے بالاتر ملک کی مفاد میں سوچنے پڑتے ہیں دیکھیں نا یا میری ذات تو نہیں ہے یا میری خواہش تو نہیں ہے میری خواہش تو یہ میں پورا پاکستان میرا ہو جائے لیکن ایسے تو نہیں ہوتا آپ کو پورے پاکستان بائیس کروڑ عوام ہے آپ کو بائیس کروڑ عوام کے وزیر آزم ہے آپ کو بائیس کروڑ عوام کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی آزار مسئلیت ہوں گی سیاسی مسئلیت ہوتی ہے انسان کی لیکن سپورٹس میں تو آپ اس طرح نہ کریں نا سپورٹس میں تو آپ کی کوئی مسئلیت نہیں ہے سپورٹس میں آپ ڈپارٹمنٹ بنائیں آپ ڈپارٹمنٹ ختم کر رہے ہیں جتنے ڈپارٹمنٹ ہوں کہ میں آپ چیلنج کرتا ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں دعویٰ اللہ کی ذات کرتی ہے ہر چیز اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ڈپارٹمنٹ بڑھائیں آپ اگر پانچ سال میں آپ کو ہاکی ریزلٹ نہ دے آپ ہاکی ختم کر دے لیکن آپ ٹپار دیکھیں نا آپ آپ کا ہاکی پلیئر آپ دیکھیں نا آپ میرا انٹرویو لینے آیا چلے آپ مجھے جانتے ہیں آپ آج جائیں نا آپ نیشنل پیرک آپ کسی بچے کا نام بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا ابھی یہاں چیمپیشپ ہو رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیشنل چیمپیشپ ہاکی کی یہاں راول پنڈی میں ہو رہی ہے اور مطلب وہ ایک سرسری وہ بس جان چھڑانے اور ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ کی ہاکی اوپر آئے گی اچھا آپ نے ابھی بتایا جیسے ہم آپ ایک سو دس لس جو انڈیا کے ساتھ میچ کھیل سکتے ہیں ماشاءاللہ اس میں پاکستان میں زیادہ تر فاتے رہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کے ساتھ آیا پیش آئے ہو انڈیا کے میچ میں وہ کچھ شیئر کرنا جائیں انڈیا کے میچ میں تو ہمارے کافی اس طرح کیا ہیں کہ انڈیا کے میچ میں نا ہمیشہ ہمارے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم وہاں پہ کوئی ہماری گیم نہیں ہو رہی ہوتی بس وہ ایک آساب کی گیم ہوتی ہے انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں وہ جیتے ہیں وہاں میچ مطلب جس طرح ہمارا عام روٹین آرمنٹ میں میچ کھیلتے ہیں نا اس طرح کا میچ نہیں ہوتا وہ میچ ذرا ہٹ کے ہوتے ذرا روایتی قسم کا میچ ذرا مارک اٹھائی ذرا ایک دوسرے کو بیچ میں گالی گلوش کرنا ایک دوسرے کو ٹکر مارنا مارنا بلکل آنڈ فیلڈ ہوتا ہے بلکل یہ اس کے بعد نہیں اس کے بعد انڈیا ابھی ہماری اسٹریلیا میں لڑائی ہوئی بقاعدہ ہمارے ایک پلئیر کا دان ٹوڑ گیا ان کے پلئیر کا سر پھٹ گیا تو ان روم کا ایک راجبال بیر تھا وہ میرا ساتھ ہی روم کے ساتھ ہی اس کا کمرہ تھا دونوں کٹھی ہی ٹھہرے ہوئے تھے ایک ہوتل میں ہم تو ہماری وہاں بڑی اچھی زبردست لڑائی ہوگی میں کپتان تھا اس وقت ٹیم کا تو مطلب ایک دوسرے کہ ہم نے مارک اٹھائی بھی کی سب کچھ کیا رات کو اس کا کئی پینڈس پھٹ گیا اس کو فوراں آسپٹل لے گئے وہ واپس آیا ہم نے اس کی مطلب تماداری کی اس سے پوچھا اس نے چائے منگوائی پھر اسی دوران ہماری لیک شروع ہو گئی انڈیا میں لیک کھلنے گیا تو اس کے گھر میں میں بیٹھا ہوا تو اس نے ہماری دعوت کی تھی تو یہ جو ہے نا صرف اور صرف یہ میچ کے دوران ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم بائیس کروڑ عوام کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس میں جوش بھی ہوتا ہے جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم میچ کے بعد قتل و غارت اور یہ میچ کے بعد ہم سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں فرینڈلی محول ہوتا ہے اچھا شکیل بھائی یہ بتائیے کہ جیسے ہاکی ہماری قومی ٹیم ہے پاکستان کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کی جگہ اس نے کس طرح کرکٹ نے اس کی جگہ لے لیے جبکہ ایک ٹائم تھا کہ لوگ ہاکی بہت شوق سے دیکھتے ہوئے تھے اصل میں دیکھیں نا گلمرائز ہو گیا کرکٹ اب آپ کا کرکٹر جو ہے نا وہ سارا دن میڈیا سارا دن ٹی وی پہ ہوتا ہے ہاکی پلئر ہاکی کے آپ اس دفعہ کا ورلڈ کپ آپ دیکھ لیں بدقسمتی سے تین میچز ورلڈ کپ کے نہیں دکھائے گئے کہ وہ پی ٹی وی اور اپنا جو ہے نا وہ ایک سیاسی ایشو بنا دیا گیا اس کو وہ انہوں نے جا کے اس وقت تھا اپنا فاوت چودری تھا منسٹر وہ اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ میچ دکھانے اس نے پھر علاو کیا میچ دکھاؤ جی ورلڈ کپ کے آپ کے تین میچ گزر گئے ہیں ورلڈ کپ کے ہاکی کے میچ نہیں دکھائے گئے اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک ہم ان چیزوں کے بیچھے بھاگ رہے ہیں جن پیچھ چیزوں کے بیچھے ہمیں کچھ نہیں ملنا اور ہم ان چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں جس میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے اولمپین چیمپئن تھے ایشین چیمپئن تھے مطلب ہمارے یہاں لوگوں کو فلائنگ ہورس اور جو ہے نا میجک بوائے اور مطلب کیا کیا خطاب ملے ہیں یہاں کے ہمارے لوگوں کو گول مشین اس طرح کی خطاب ملے ہیں تو ہم ان چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں جو نئی نئی گیمیں آ رہی ہیں اور نئی نئی طرز کے اب سوشل میڈیا آ گیا ہے یا اس طرح تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے ہیروز کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور خیر ضروری چیزیں پکڑتے جا رہے ہیں تو کرکٹ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ نے ساری سپورٹس خراب کر کے اور اب خود بھی خراب ہو گئی ہے کرکٹ نے ساری سپورٹس ہماری خراب کر دی ہے اب ہمارا بچہ کوئی بھی کسی اور سپورٹس کی طرف نہیں جا رہا گیا کرکٹر اب ہر بچہ تو کرکٹر نہیں بن سکتا تو وہ ایک لالچ میں پڑ گئے ہیں اب وہ لالچ میں پڑ گئے ہیں تو لالچ ہے بری بلا تو وہ ادھر جو ہے نا وہ ہر بندے کو وہ نہیں ملتا مقام تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورنمنٹ پالیسی ہونی چاہیے ہر گیمز کے لیے اور قومی کھیل ہے جس نے یار اگر حاکی نے پاکستان کیلئے کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر تو کوئی بات تھی کہ یار ہم جو ہے نا زوال پذیر ہوئے ٹھیک ہے قوموں پہ یا ملکوں پہ زوال ہوتی رہتی ہیں عروج ان زوال کی یہ تو ہے ایک اللہ تعالی نے اللہ تعالی کہ جو ہے نا سوائے ہر چیز پہ زوال ہروج ہے لیکن ایسا آپ ایک ایسا ایک سٹریکچر بنائیں کہ زوال بھی آئے تو انسان گھری نہ جائے کام سے کم ترمیان میں تو رہے نا کیا آپ کے ملک کے نظام چلتا رہے شکیل بھائی یہاں سے آپ سے پرسنل زوال کروں گا مجھے بتائیے گا پچھلے دنوں ایک میٹر بڑا ڈسکاس ہو رہا تھا کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک میں ایک کھلاڑی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ٹیم سے نکال دی گیا تو وہ کیا ماجرہ تھا وہ تھوڑا شیئر کیجئے گا ہم سے بیسل کی روزے تو میں ہمیشہ سے رکھتا تھا میں پندرہ سال سے اور ہمارے ایون ہمارے گورے کوچھ آئے تھے انہوں نے ہم سے ڈسکاس کیا ہم نے ان سے ڈسکاس کیا کہ یار میں روزے رکھتا ہوں انہوں نے کہا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے ٹریننگ کرنی ہے ہم ٹریننگ کریں گے اور ہم روزے رکھیں گے تو انہوں نے انہوں نے کہا ٹھیک آپ روزے رکھیں اور ٹریننگ کریں گے ایون ہمیں ٹریننگ کی دوران وہ ریلیکس ایشن بھی دیتے تھے دوہزار چار میں بھی ہمارا آلٹ مین آیا کوچ گھورا اس نے بھی مجھے ریلیکس کیا اس نے کہا آپ روزے رکھو میں اور زشان اشرف ہم دو لڑکے رکھتے تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے بارہ سال سے میں کنٹینیو کیپ میں روزے رکھتا آ رہا تھا آ رہا تھا یہ جب یہ آسے باجوا آیا ہمارا جو ابھی سیکٹری ہے اس نے کچھ چیزیں ذاتیات پہ لینا شروع کر دی کہ یار یہ روزے نہیں رکھے گا اور یہ کرے گا ایون مجھے دوہزار بارہ کے علمپک سے بھی باقی تو رکھتے ہی نہیں تھے سر میں ہی رکھتا تھا صرف باقی تو رکھتے ہی نہیں تھے مطلب دباؤ کے تعد نہیں رکھتے تھے ہر لڑکا مجھے کہتا تھا کچھ چھپ چھپ کے رکھتے بھی تھے تو یہ جو ہے نا وہ دوہزار بارہ سے جو ہے نا وہ مجھے علمپک سے واپس بیجا جا رہا تھا دوہزار بارہ کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں پھر اختر رسول صاحب تھے انہوں نے کہا یار یہ ہے وہ ہے تو میں نے روزے بارہل نہیں چھوڑے تھے تو اس طرح جو ہے نا یہ میں دوہزار تیرہ میں روزے رکھا تو اس نے کہا کہ بھئی تمہیں گھر جانا پڑے گا میں نے کہا بلکل میں گھر چلا جا تمہیں روزے تو نہیں چھوڑ سکتا پھر اس نے جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا اسی طرح میپٹ آباد میں کیمپ لگا اس نے کہا تمہیں گھر جانا پڑے گا تو گورے کوچ نے کہا کہ یار کوچ میں ہوں یا آپ ہوں تو میں جانا ہوں میرے پلیئر جانے آپ کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے آپ اپنا سیٹ پہ آپ سیکٹری ہیں آپ سیکٹری والا کام کرے آپ کوچوں اور پلیئرز کے درمیان نہ آئے تو گورے نے اس کو بڑا ڈانٹا اس کو پتا تھا نا کہ ہم نے پلیئرز سے کیا کام لینا ہے تو انہوں نے وہ کام ہم سے لیا گوروں نے اور الحمدللہ ہم ایشن انشین گیمز بھی جیتے ہیں اسی دوران پھر اس کے بعد دوہزار چودہ کی ایشن گیمز آئی شناز شیخ تھے ہمارے کوچ ہمارا رات کو گیارہ بجے ہمارا ٹریننگ سیکشن شروع ہوتا تھا رات کو دو بجے ہم رات کو دو بجے سہری کے بعد پھر سوتے تھے اور الحمدللہ اس میں بھی ہمارا جو ہے نا سیلور میڈل آیا ایشن گیم میں تو جب آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں مسلمان ہیں آپ ساری مدد یہی جو ہے نا ہاکی سے لے رہے ہیں بھئی اللہ سے مدد لو یا روزے رکھو دین کا کام بھی کرو نماز پڑھو اچھی گائیڈنس تو ہر کام آپ ٹریننگ اب ٹریننگ تو بیس ممالک کر رہے ہوتے ہیں بھئی آپ مسلمان ہو اللہ سے بھی مدد لو دیکھیں نا ایک ادھر ہی بات بھی جائے روزے کے متعلق تو کرکٹ کا ایک پلئر تھا آپ جانتے ہوں گے ساؤتھ فریقہ آشنگ معاملہ اسے روزہ رکھ کے ٹرپل سنچری کی تھی بلکل جی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا اب محمد یوسف یوانا کے نام سے جانا جاتا تھا تو جس دن اس نے اسلام قبول اسلام تو اس نے دو ہزار چار میں قبول کر لیا تھا سعید بھئی آئے تھے ہمارے پاس سعید بھئی نے بتایا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ رکھا ہوئے تو پھر جب اس نے اسلام اوپن قبول کیا اس سال اس نے دنیا کی جو ہے نا ریکارڈ بنا دیا ستارہ سو رن بنا لیا اس نے ایک ہی سال تو دیکھیں اب اللہ تعالی سے ہم مسلمان ہیں نا ہمارا بلیو ہے کہ ہم اللہ تعالی ہے وہ ہماری مدد کرنے ہوا ہے تو آپ اللہ تعالی سے جو ہے نا وہ مدد مانگے آپ اللہ تعالی سے مدد مانگے اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے ٹریننگ بیس ملک اور بھی کر رہے ہیں نا ہم سے اچھے ہیں وہ مطلب ہر چیز میں ہم سے اچھے ہیں ہماری لیے ہمارے ساتھ تو دیکھیں نا مسلمان کی تو اسٹری رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ روانی طاقتیں ہوتی ہیں اور ہمیں اس چیز پر بلیو ہے یہ حسن سردار ہمیں سٹوری بھی سناتے ہیں کہ ایک گورا اسٹریلین کہہ رہا تھا دیکھ لیں گے جو ہے نا کل تم لوگوں فائنل میں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ اللہ ہے تو وہ اس نے کہا کہ دیکھ لیں گے کل تمہارے اللہ کو بھی اسٹریلیا جو ہے نا فیورٹ ٹیم تھی تو پاکستان وہ جو نے ٹورنمنٹ چیت گیا تو آپ اللہ سے مدد ضروری لینا ہوتے ہیں یہ چیزیں دنیاوی یہ چیزیں یہیں رہ جانی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص روزے چھوڑ دے مسلمان ملک میں اب یہ با اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ حال ہو رہا ہے مجھے انڈیا سے فون آ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا اب انہوں نے تو نہیں بتا سکتا تھا ملیشیا ہولوں نے مجھے فون کیے کیونکہ ملیشیا ٹیم بھی روزے رکھ کے ٹریننگ کرتی تھی اپنی تو یہ ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں جو ہے نا وہ انسان کو کرنی چاہیے اللہ تعالی سے مدد لینی چاہیے بارال وہ سیکٹری جو ہے نا وہ ابھی پھر وہی براجمان ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ملک کا اچھا شکیل بھئی یہ بتائیے کہ جو موجودہ ہماری آکی کی فیڈریشن ہے یہ اس چیز کی اہل ہے یا نہیں اور آپ کا اپنا ما شاء اللہ اتنا ایکسپیرینس ہے چار سو پلس آپ نے میچ کھیلے ہیں اور بہت اچھی پرفارمیز بھی تو اگر آپ کوچنگ کا چانس ملے پاکستانی ٹیم کی طرف سے تو آپ کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے یہ جو فیڈریشن ہے یہ ٹوٹلی نائل فیڈریشن ہے نائل مینز کہ آپ کوئی امید ان سے نہیں لگا سکتے کہ یہ ہاکی کی بہتری یہ صرف اور صرف اپنی بہتری کے لئے آئے ہوئے ہیں کیونکہ دوہزار آٹھ سے آسے باجوہ آر ریڈی فیڈریشن کے ساتھ سیکٹری تھا دوہزار سولان تک یہ ہی تھا اس نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا ایون اس نے تیس سال پہ پلیئرز پہ بابندی لگا دی کہ تیس سال کا پلیئر ہاکی نہیں کھیل سکتا چیمپیشپ نہیں کھیل سکتا اس طرح لڑکے اتنے زیادہ متنفر ہوئے انہوں نے ہاکی کھیلنا چھوڑ دی میں سمجھتا ہوں آسیب باجوہ جب تک ہے فیڈریشن کا سیکٹری سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہاکی کی بہتری آئے ہاں یہاں اچھے بندے آئیں جو اپنی بہتری کیلئے تو کام کرتا ہے ہاکی کی بہتری کیلئے نہیں کرتا سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں جو ہے نا وہ بندے آنے چاہیے جو ہاکی میں سپونسر لے کے آئیں ہاکی کی اکیڈمیاں بنائیں دپارٹمنٹس میں نوک جوبز دلوائیں تو یہ آسیب باجوہ تو کم سے کم یہ کام نہیں کر سکتا آسیب باجوہ آپ نے عزمات چکا ہے دوہزار اگر آسیب باجوہ آٹھ سال میں اچھے ٹائم پہ کچھ نہیں کر سکا اب کچھ نہیں کر سکتا پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کسی نے بریف کیا ہے نہیں کیا ہے اگر آپ کے توصل سے اگر یہ کوئی دیکھ رہا ہوگا تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدارہ 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 فرٹیشن میں اہل بندے لے کے آئیں آسیب باجوہ کچھ نہیں کر سکتا اور کبھی نہیں کر سکتا دوسری بات مجھے کوچنگ ظاہر ہے میں ہاکی پلیئر ہوں ہاکی اڑنا بچھوڑنا ہاکی تھی اب ہاکی کھیل چکا ہوں ظاہر اب کوچنگ کروں گا اور جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو میں نے ہاکی میں سیکھا ہے یا میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے ظاہر ہے میری تخواہش یہی ہے کہ میں آنے والے بچوں میں ٹرانسفر کروں تاکہ وہ ملک کا نام روشن کرے لیکن اس فرنڈریشن کے ساتھ میں کام بالکل نہیں کرنا چاہتا ہاں کوئی اہل بندے آئیں گے انشاءاللہ ہماری خدمات ان کو چاہیے ہوں گی تو ضرور دوں گا ابھی آپ کسی جگہ کوچنگ کر رہے ہیں جی جی میں آر ریڈی میں انگلینڈ میں جو ہے نا وہ لیکس میں جاتا ہوں انگلینڈ میں میں سینئر ٹیم ہے ہماری میں بچوں کی بھی کوچنگ کراتا ہوں ٹیمز کی بھی کوچنگ کراتا ہوں ایون جو ہے نا وہ انڈیویجل بھی کوچنگ ہوتی ہیں جو انڈیویجل لڑکے ہوتے ہیں کوچنگ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے مطلب سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی سکھاتا ہوں تو اے اے آر ریڈی میں ملیشیا میں بھی کوچنگ کرا چکا ہوں ایون میں جو اے نا وہ امان گیا تھا میں امان میں بھی میں جو اے نا وہ کوچنگ کرا چکا ہوں تو یہ جو ٹیمیں جو ہوتی ہیں نا جو پلیئرز کو لیکس پر بلواتی ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ یار ہمارے ینگ بچوں کو آپ کوچنگ بھی کرا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کیلئے کوچنگ کرائیں پاکستان کو اپنا صرف کریں جو بھی کرنا ہے تو کوئی اچھی ایل فیڈریشن آئے گی اور اگر ہماری خدمات انہیں چاہیے ہوں گی تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور پاکستان کیلئے کام کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا